کہ میں نے بیعت کی ہے بوسنیان نے لکھا ہے مجھے خط کہتا ہے میں نے بیعت کی ہے لیکن میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ کیوں کی ہے کہتا ہے میں نے احمدی دیکھے اور غیر احمدی بھی دیکھے یورپین بھی دیکھے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھے مگر مجھے احمدی سب سے جدا دکھائی دی ہے اور میں حرام رہ گیا کہ دنیا کے پردے پر ایسی مخلوق بھی ہے جو دن رات بھلائیوں کی باتوں میں مصروف اور خدمت دین میں مصروف خدمت خلق میں مصروف ان کا شغل ہی اور کوئی نہیں اور جہاں میں جاتا ہوں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں وہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کوئی غریبوں کی مدد کی باتیں کر رہا ہے کوئی دین پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے اور ایک جماعت ہے جو اس کام میں ڈوبی پڑی ہی ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مولوی کا اسلام کا تصور وہ لکھتے ہیں کہ میرا تصور وہی ہے جو تم ہو پس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میں نے احمدیوں کو زندہ اسلام کے طور پر دیکھ لیا ہے اور یہ اکثر جن کی باتیں کر رہا ہے وہ پاکستانی ہیں جو نام لکھے ہیں وہ سارے پاکستانی سے پہلے پاکستانی پھر جرمن ہو گیا ہے یا انگلستانی ہو گیا ہے ان سب کو ذکر کر کے وہ بتاتا ہے کچھ انگلستان کے نوجوان ہیں کچھ جرمنی سے جانے والے ہوں گے تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس جس کو تم مذہب کہتے ہو اور ہم جماعت مسلم احمدیہ کہتے ہیں اس جماعت نے تو بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نوری آفتا ہے آپ کی سنت سے نوری آفتا ہے اور اس آقا کی غلام ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام تھا اور بحثیت غلام اس نے وہ نام محمد کا پایا ہے ہمسری کی طور پر نہیں برابری کی طور پر نہیں اگر اب بھی تم بعد نہیں آوگے تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہو پھر اللہ تم سے معاملہ کرے گا السلام علیکم وآلہ وسلم